بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈرز آج کی اس ویڈیو میں میں دو ٹراؤزر کی کٹنگ ایک ساتھ کروں گی اور وہ بھی اتنے آسان طریقے سے کہ بگنرز بھی اسے بہت آسانی اور صفائی سے بنا لیں گے اگر آپ نے ایک ہی پہمائش کے دو یا دو سے زیادہ تین یا چار ٹراؤزر کی کٹنگ اور سٹچنگ ایک ساتھ کرنی ہے تو آپ اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے کم ٹائم میں اور بہت آسانی کے ساتھ اسے بنا لیں گے تو چلیے بھی نا ٹائمز آئی کی اسے بنانا ہم شروع کرتے ہیں میں نے دو ٹراؤزر کی کٹنگ ایک ساتھ کرنی ہے تو اس کے لئے میں نے یہ دو کرر کا کپڑا لے لیا ایک گرین کرر کا اور ایک آف وائٹ تو سب سے پہلے کپڑے کو لیندھ وائز اس طرح فورڈ کر کے بچھا لیں گے تیار ویسٹ 32 انچ ہے لیندھ 38 انچ ہے تیار موری 6 انچ ہے تو اس پہمائش کے مطابق ہم نے اس کو تیار کرنا ہے تو اب اسے یہ دیکھیں اس طرح ڈبل فورڈ کر کے یہ میں نے اسے لیندھ وائز اس طرح بچھا لیا لمبا اور اسے بالکل سیٹ کر کے ساری سلوٹیں نکال لیں گے اس طرح ٹراؤزر کی تیار لیندھ 38 انچ ہے تو اس میں 4 انچ شامل کریں گے تو یہ 42 انچ ہو جائے گی یہ 4 انچ میں نے مارجن شامل کر لیا ہے اور اس طرح یہ لیندھ وائز کنارے پر انچی ٹیپ کو اس طرح سے رکھیں گے اور لیندھ وائز لمبائی کا نشان 42 انچ پر لگائیں گے اب ہورڈ سائیڈ پر بھی اس طرح انچی ٹیپ کو رکھیں گے اور 40 سنچ پر چوک کے ساتھ نشان لگا لیں گے یہ نشان لگانے کے بعد اب کپڑے کو اس طرح سے ڈبل فورڈ کریں گے اور ان دونوں نشانوں کی پہمائش کریں گے کہ یہ دونوں برابر آئے ہیں یہ دیکھیں بالکل برابر ہیں تو اب کپڑے کو اس طرح سے کھور لیں گے اور ان دونوں نشانوں کے اوپر سے کپڑے کو اس طرح سے پکڑ کر لمبائی کے روخ اس طرح ڈبل کر لیں گے کپڑے کو اچھی طرح سے سیٹ کریں گے اور اس طرح لیندھوائیز ڈبل کر کے بچھا لیں گے برابر کر کے اور اس طرح سے میں نے اس کی ساری سلوٹین کار کرے سے اچھی طرح سے سیٹ کر کے بچھا لیا ہے اب یہاں سے کٹ کر فالتو کپڑا علاق کر دیں گے اور اس طرح کٹنے کے بعد اس کپڑے کو تیہ کر کے ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور اسی طرح سے یہ جو گرین کلر کا ٹراؤزر ہے اب اس کپڑے کو بھی اسی طرح پہلے ڈبل فوڈ کریں گے اور اس طرح لیندھوائیز سیٹ کر کے بچھا لیں گے اس کو فوڈ سائیڈ سے پہلے اس طرح سے کڑ کر پہلے بیرنس کر لیں گے اس طرح سے برابر کریں گے اور اس طرح بچھا لیں گے اس طرح فوڈ سائیڈ سے بالکل سیٹ کرنے کے بعد اب کنارے سے اسے سیٹ کریں گے تو اس طرح یہ دیکھیں اس سائیڈ میں کوئی سلوٹ نہیں ہونی چاہیے فورڈ سائیڈ میں اور اس طرح اگر تھوڑی بہت ٹیڑ ہو تو وہ اس سائیڈ پہ نکل جاتی ہے فورڈ سائیڈ سے پہلے سیٹ کرنے سے اب یہ دیکھیں میں آپ کو کنارے سے برابر کر کے دکھاتی ہوں ادھر کنارے سے برابر کیا ہے تو یہاں سلوٹیں پڑ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس میں کپڑے میں تھوڑی ٹیڑ ہے اس لیے جب اسے فورڈ سائیڈ سے پہلے اس طرح سے سیٹ کر کے بچھائیں گے اور پھر اسے کنارے سے سیٹ کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں فورڈ سائیڈ سے بلکل سیدھا ہو گیا ہے تو اب یہ جو ٹیڑ ہے یہ اس سائیڈ پہ نکل گئی ہے کنارے سے اب اس کو اس طرح سے کٹ دیں گے اس طرح اگر کپڑے میں کوئی سلوٹ کوئی ٹیڑ وغیرہ ہو تھوڑی بہت تو وہ فورڈ سائیڈ سے پکڑ کر اسے سیٹ کر کے بچھانے کے بعد اس طرح نکل جاتی ہے اور کنارے سے اسے کٹ کر سیدھا کر لیں گے اور اس طرح ٹیڑا کپڑا کٹ کر علاق کرنے کے بعد کنارے سے پکڑیں گے اور سارے کپڑے کو اس طرح دبل فورڈ کر کے سیٹ کر لیں گے لیندھ وائز اور اس طرح سیٹ کرنے کے بعد تیار لیندھ 38 سنچ ہے تو اس میں چار انچ مارجن شامل کر کے 40 سنچ پر کنارے پر اس کے بھی نشان لگا لیں گے اور پھر اس طرح فورڈ سائیڈ پر بھی 38 انچ پر اس طرح نشان لگا لیں گے اور یہ نشان لگانے کے بعد اب ان نشانوں کے اوپر سے کپڑے کو اس طرح سے پکڑیں گے اور لیندھ وائز ڈبل فورڈ کر لیں گے اور اس طرح ڈبل فورڈ کر کے سیٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے یہ سلوٹیں اس کی نکال دیں گے اور اچھی طرح سیٹ کر کے لیندھ وائز ڈبل فورڈ کر کے اس طرح میں نے بچھا لیا ہے اور اب یہاں سے فالتو کپڑا کاٹ کر علاق کر دیں گے اور اس طرح فالتو کپڑا کاٹ کر میں نے علاق کر دیا ہے اب اسے اچھی طرح سے دونوں سائیڈوں سے سیٹ کر کے برابر کر کے بچھا لیں گے اور دونوں سائیڈوں سے اس کی پہمائش کریں گے تو یہ بیالی سنچ ہے دونوں طرف سے بلکل برابر ہے اور اس طرح پہمائش کرنے کے بعد اب اس کی جو تیہ ہے اس کو اس طرح سے کھول لیں گے سارے کپڑے کو اس طرح کھولنے کے بعد اب لمبائی کے روح اس کو دوبارہ سے ڈبل فوڈ کر لیں گے اس طرح سے اور اس طرح فوڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر کے بچھا لیں گے اور اس طرح میں نے اسے گرین کپڑے کو پہلے سیٹ کر کے بچھا لیا ہے اب اسی طرح سے اب دوسرے ٹاؤزر کا جو وائٹ کپڑا ہے اس کی تے کو بھی اسی طرح سے کھول لیں گے اور لمبائی کے روح اس طرح فوڈ کریں گے اسے اور پھر گرین کپڑے کے اوپر اسے سیٹ کر کے بچھا ل ہے اور یہ دیکھیں دونوں کو لیندھ وائز میں نے ڈبل ہورڈ کر لیا ہے اور یہ اس کی کھلی سائیڈ ہے یہ کپڑے کی اوپن سائیڈ ہے تو اوپن سائیڈ کی طرف سے ہم نشان لگانا شروع کریں گے اب اس پہمائش کے مطابق ہم اسے تیار کریں گے ویسٹ 32 انچ ہے تیار لیندھ 38 انچ ہے تو اس میں 4 انچ پلاس کر کے ٹوٹل لیندھ میں نے 42 انچ لے لی ہے ٹوٹل ویسٹ 32 انچ ہے تو سب سے پہلے اس کا چوتھا اسہ نکار لیں گے اس طرح سے انچی ٹیپ کو لیں گے تو 32 انچ تک اس طرح پکڑیں گے اور اس کا سرہ 32 انچ والے نشان کے اوپر رکھیں گے اور اسے فورڈ کریں گے تو اس طرح یہ اس کا ہاف یعنی آدھا حصہ 16 انچ آ جائے گا اور پھر دوبارہ سے اسی طرح سے 16 انچ پلا کر فورڈ کریں گے تو اس کا ہاف آ جائے گا 8 انچ اور اس طرح یہ 32 کا چوتھا حصہ 8 انچ نکلایا اب اس میں 5 انچ مارجن شامل کر لیں گے تو اس طرح یہ 13 انچ ہو جائے گا اور اس طرح ٹراؤزر کی ورد کا نشان 13 انچ پر لگائیں گے اب انچی ٹیپ کو اس طرح کنارے سے رکھیں گے اور جہاں 13 انچ چوڑائی پوری ہو جائے گی وہاں پر اس طرح چوک کے ساتھ ایک نشان لگا لیں گے یہ میں دو ٹراؤزر کی کٹنگ ایک ساتھ کر رہی ہوں اگر آپ نے ایک ہی بہمائش کے دو سے زیادہ ٹراؤزر کی سلائی کرنی ہے تو وہ اسی طریقے سے ان سب کو اوپر نیچے سیٹ کر کے ان کی کٹنگ ایک ساتھ کر سکتے ہیں یہ نشان لگانے کے بعد اب ویسٹ کا ہاف لیں گے تو 13 انچ تاکہ انچی ٹیپ کو اس طرح سے فورڈ کریں گے اور اس کا ہاف لیں گے تو اس کا ہاف 6 انچ چاہے ہے اب کنارے سے انچی ٹیپ کو اس طرح سے رکھیں گے اور 6.5 انچ پر سینٹر میں ایک نشان لگا لیں گے یہ نشان لگانے کے بعد اب ٹراؤزر کی لیندھ کا نشان لگائیں گے تیار لیندھ 38 انچ ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں 38 انچ ہے اب انچی ٹیپ کو اس طرح سے کنارے سے رکھیں گے اور 38 انچ پر اس طرح نشان لگا لیں گے اوپن سائیڈ کی طرف سے اور پھر سینٹر والے نشان کے سامنے بھی 38 انچ پر ایک نشان لگا لیں گے یہ دونوں نشان لگانے کے بعد اب یہ اوپر واری سائیڈ سڈ چینج پر نشان لگا ہے تو اس سائیڈ بھی ان دونوں نشانوں کے اوپر انچی ٹیپ کو رکھیں گے اور اس طرح سڑھ چینج پر ایک نشان لگا لیں گے اب ان دونوں نشانوں کے اوپر اس طرح سے سکیل رکھیں گے اور ان دونوں نشانوں کو ملا کر ایک سیدھی لائن لگا لیں گے اب ان دونوں نشانوں کے اوپر بھی اس طرح سے سکیل رکھیں گے اور ٹراؤزر کی جڑائی کے لیے اس طرح ایک نشان لگا لیں گے ان دونوں نشانوں کو ملاتے ہوئے اور یہ لائن لگانے کے بعد اب اس لائن کے اوپر ڈیڑھ انچ کے فاصلے پر سینٹر والی لائن کے اوپر نشان لگائیں گے اور اس طرح پھر اس کیو پر سکیل رکھیں گے اور ایک لائن اور لگا لیں گے اور اس طرح نیچے والی لائن جو ہے یہ کٹنگ کے لیے لگائی ہے اور یہ فورڈنگ کے لیے اور یہ دونوں لائنیں لگانے کے بعد اب ہپ لیندھ کا نشان لگائیں گے ٹوٹل لیندھ یہ دیکھیں 38 انچ ہے تو اس کا فوت پارٹ لیں گے یعنی چوتھا ایسا تو یہ ساڑے نو انچ اے گا اور اس میں ڈیڑھ انچ مارجن شامل کریں گے تو اس طرح ہپ لیندھ کا نشان گیارہ انچ پر آئے گا اور یہ دیکھیں ٹوٹل لیندھ 38 انچ ہے اور اس کا چوتھا ایسا ساڑے نو انچ آیا ہے یہاں ساڑے نو انچ اس میں ڈیڑھ انچ مارجن شامل کیا تو یہ گیارہ انچ ہو گیا اب اس لائن کے اوپر اس طرح انچی ٹیپ کو رکھیں گے اور گیارہ انچ پر ہپ لیند کا نشان لگائیں گے سنٹر والی لائن کے اوپر اور پھر اسی طرح سے یہ نشان کنارے پر بھی لگا لیں گے اب ان دونوں نشانوں کے اوپر اس طرح سے سکیل رکھیں گے اور ایک لائن لگا لیں گے اور یہاں ہم نے ویسٹ کا نشان تیرہ انچ پر لگایا تھا تو اس طرح اس میں پانچ انچ مارجن شامل کریں گے تو اس طرح ہپ ویڈ کا نشان اٹھارہ انچ پر آیا گیا اس طرح انچی ٹیو کو اس رکھیں گے اور اٹھارہ انچ پر ہپ ویڈ کا نشان لگائیں گے اب اس لائن کے اوپر دوبارہ سکیل رکھ کر ویڈ والے اس نشان تاکہ اسے ملاتے ہوئے لائن لگا لیں گے اب اس لائن کے اوپر موری کا نشان لگائیں گے تیار موری چھ انچ ہے تو اس میں ایک انچ پلاس کر کے ٹوٹل موری کی جو ویڈ تھے وہ سات انچ لیں گے اور پھر اس کو اس طرح سے ڈبل کر کے اس کا ہاف لے لیں گے تو یہ ساڑھے تین انچ آیا ہے اب اس لائن کے دونوں طرف اس طرح انچی ٹیو کو رکھیں گے اور ساڑھے تین تین انچ پر اس لائن کے دونوں طرف نشان لگا لیں گے اب ہپ ویڈ تھے اور موری کے اندر والے جو نشان ان کے اوپر ہپ کرو کٹنگ سکیل کو اس طرح سے سیٹ کر کے رکھ لیں گے اور جو باہر والے نشان ہیں ان کے اوپر اس طرح سے لیگ کرو کٹنگ سکیل کو سیٹ کر کے رکھیں گے یہاں پر میں آپ کو ایک چیز کے لئے کر دوں اگر آپ نے ٹاوزر فٹنگ والا بنانا ہے تو اس طرح نشانوں کے اندر کٹنگ سکیل کو رکھیں گے اور یہاں سے نشان لگائیں گے اور اگر لوس بنانا ہے تو پھر اس طرح نشانوں کے باہر اسے سیٹ کر کے رکھیں گے اور اندر سے اس طرح یہاں سے نشان لگائیں گے میں نے چونکہ ٹاوزر فٹنگ والا بنانا ہے اس لئے میں نے اسے نشانوں کے اندر اس طرح سے سیٹ کر لیا ہے اور اس طرح اسے سیٹ کرنے کے بعد اب دونوں سائیڈوں سے سکیل کی باہر والی سائیڈ سے اس طرح سے نشان لگا لیں گے اور یہ دونوں نشان لگانے کے بعد اب ٹاؤزر کو اس طرح سے نیچے والی سائیڈ سے ترچہ رکھیں گے اور دونوں سائیڈوں سے اس طرح سے نشان لگائیں گے تاکہ جب ٹاؤزر کو فوڑ کریں تو وہ اوپر والی سائیڈ سے برابر آئے اب اوپر والی سائیڈ ایک انچ پر نشان لگائیں گے اور اسے لیک کرو کٹنگ سکیل کی مدد سے اس طرح سے کرو دیتے ہوئے کنارے کے ساتھ ملا کر نشان لگا لیں گے یہ نشان لگانے کے بعد اب ہپ کرو کٹنگ سکیل کو اس طرح سے پلٹ کر رکھیں گے اور اوپر والے نشان کے ساتھ ملاتے ہوئے اس طرح سے ایک لائن لگا لیں گے اور یہ نشان لگانے کے بعد ان نشانوں کے اندر ایک ایک انچ پر اس طرح سے نشان لگائیں گے دونوں سائیڈوں پر اور پھر ان نشانوں کے اوپر سکیل رکھیں گے اور ان دونوں نشانوں کے اندر ایک انچ کے فاصلے پر ایک ایک نشان اور لگا لیں گے باہر والا نشان کٹنگ کے لیے ہے اور اندر والا سلائی کے لیے ہوگا اور یہ نشان لگانے کے بعد اب باہر والے نشان کے اوپر سے اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس طرح سے باہر والے نشان کے اوپر سے کٹنگ کرتے ہوئے میں نے اسے ٹرازور کولا کر لیا ہے اب اسے ایک سائیڈ پر رکھتیں گے کٹھا کر کے اور جو باقی کپڑا ہے اسے پلٹ کر کنارے والی سائیڈ اپنی طرف کریں گے اور کنارے والی سائیڈ سے اسے سیٹ کر کے برابر کریں گے دونوں سائیڈوں سے اور اس طرح سیٹ کر کے بچھانے کے بعد اور کپڑے کو اچھی طرح سیٹ کرنے کے بعد اب ٹاؤزر کے فرانٹ پارڈ کو اس کے اوپر اس طرح سے سیٹ کریں گے کہ پہلے کنارے والی سائیڈ سے برابر کر لیں گے اور پھر نیچے موری والی سائیڈ سے بھی اس کے بالکل برابر کر کے اس طرح سیٹ کر کے رکھ لیں گے اور جو چار انچ کا مارجن لی ہے وہ اوپر والی سائیڈ نکال دیں گے اور اسے اچھی طرح سیٹ کرنے کے بعد اب ٹاؤزل کے اندر والی سائیڈ موری پر دو انچ پر ایک نشان لگائیں گے ایک نشان آسن پر دو انچ پر لگائیں گے اور اسی طرح اوپر ویسٹ کے نشان کے برابر بھی دو انچ پر نشان لگا لیں گے اور اس طرح میں نے بیک پارڈ کی ویرت فرانٹ پارڈ سے دو انچ زیادہ اور لیندھ چار انچ زیادہ لیئے اب ان نشانوں کے اوپر ہپ کرو کٹنگ سکیل کو اسی طرح سے رکھیں گے اور نشان لگا لیں گے جیسے فرانٹ پارڈ کا نشان لگایا تھا اور یہ نشان لگانے کے بعد اب لیک کرو کٹنگ سکیل کو فرانٹ پارڈ کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے اور اوپر والی سائیڈ کرب شیف دیتے ہوئے سے بیک پارڈ والے نشان کے ساتھ ملا دیں گے اب اندر والی سائیڈ ان نشانوں کے اوپر سے اس کی کٹنگ کریں گے اور باہر والی سائیڈ جو ہے وہ ٹاؤزر کے برابر سے اس کی کٹنگ کریں گے یہاں سے بلکل ٹاؤزر کے برابر کٹ کرتے ہوئے سے فالتو کپڑے کو کٹ دیں گے اور یہاں سے اسے کٹ کرنے کے بعد اب اندر والی سائیڈ سے جو نشان لگایا ہے چوک کے ساتھ اس نشان کے اوپر سے اس کی کٹنگ کرتے ہوئے بیک پارٹ کی کٹنگ کر لیں گے آسان تاک کٹ کرنے کے بعد نشان کے اوپر سے کرب شیف دے کر جو نشان لگایا تھا اس کے اوپر سے کٹ کرتے ہوئے یہاں سے آسان تاکے سے کٹ کر بیک پارٹ کو لگ کر لیں گے اور اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے گرین اور وائٹ دونوں ٹاؤزر کے فرنٹ اور بیک پارٹ کی کٹنگ کر لی ہے اب فرنٹ پارٹ کی سینٹر والی یہ جو لائنیں اس کے اوپر پانچ انچ پر اس طرح لمبائی میں نشان لگائیں گے اور پھر اس لائن کے دونوں طرف ایک ایک انچ پر نشان لگا لیں گے اور پھر ان نشانوں کے اوپر اس طرح سے سکیل رکھیں گے اور ایک ٹائی انگل بنا لیں گے پریڈ ڈالنے کے لئے اور اب اس نشان کے سینٹر سے اس طرح سے کٹ لگا لیں گے اب پہلے یہاں سے شروع کریں گے اور ٹاؤزر کی باہر والی سائیڈ چار چار انچ کے فاصلے پر اس طرح کٹ لگا لیں گے اور پھر سلائی کرتے وقت ان کارس کو ملاتے جائیں گے اور ان کے اوپر سلائی لگا لیں گے اس طرح سلائی صفائی کے ساتھ لگ جائے گی اور اس میں جھول نہیں ہے اگر اس طرح میں نے بار والی سائیڈ چار چار انچ کے فاصلے پر کٹ لگا لیا ہے اور پھر اندر والی سائیڈ اس طرح سے ٹاؤزر کو پہلے برابر کی ہے اور اس طرح برابر کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں اندر والی سائیڈ بھی چار چار انچ کے فاصلے پر اس طرح کٹ لگا لیا ہیں اور اس طرح دونوں سائیڈ چار چار انچ کے فاصلے پر کٹ لگانے کے بعد اس طرح ہمارے ٹاؤزر کی کٹنگوں کا عمل ہو گئی اب ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے تو سٹیچنگ کرنے کے لیے ٹاؤزر کی فرانٹ پارٹ کی کٹنگ کرتے وقت نیچے کی طرف یہ جو چار انچ کپڑا بچا تھا اس کو اس طرح سے فورڈ کریں گے اور سیدھا کر کے نیچے سے کٹ کر اس کا بیٹ بنائیں گے یہ میں نے اسے کٹ کر سیدھا کر لیا ہے اب اس کی فورڈ سائیڈ کو بھی اس طرح سے کٹ لیں گے اور دو پیس بنا لیں گے اسی طرح سے گرین کلر کے بھی دو پیس بنا لیں گے کٹ کر بیک پارٹ کی لمبائی ہم نے فرانٹ پارٹ سے چار انچ زیادہ لی اور اس طرح فرانٹ پارٹ کی لمبائی سے چار انچ یہ جو کپڑا بچ گیا تھا اس کے ہم نے بیٹ تیار کر لیں کیونکہ بیٹ کی لمبائی ہمیں چار انچ ہی چاہیے تھی اس طرح یہ میں نے دونوں بیٹ کاٹ لی ہیں اب ٹراؤزر کی سٹیچنگ شروع کریں گے اور سٹیچنگ میں صرف ایک وائٹ ٹراؤزر کی ہی کر کے دکھاؤں گی اور سیم طریقے سے ہم گرین ٹراؤزر کی بھی سٹیچنگ کر لیں گے اب یہ دیکھیں اس ٹراؤزر کی یہاں فرانٹ کی آسن سے سلائی لگائیں گے اور اسی طرح بیک آسن کی سلائی لگا لیں گے اور اس طرح سے میں نے یہ فرانٹ اور بیک دونوں پارس کی آسن کی سلائیوں لگا کر انہیں سٹیچ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بیک پارٹ کی سلائی لگا لیا اور اسی طرح سے یہاں سے یہ فرانٹ پارٹ کی سلائی لگا کر دونوں فرانٹ پارٹ کو بھی سٹیچ کر لیا ہے اب یہ جو پلیٹ کے لیے نشان بنایا تھا یہاں سے اسے سٹیچ کر کے دونوں فرانٹ پارٹ کی پلیٹس ڈال لیں گے اور یہ میں نے دونوں سلائیوں لگا کر پلیٹیں بھی ڈال لیں اور یہ پلیٹن ڈالنے کے بعد اب فرانٹ پارٹ کو اس طرح سے سیدھا کر کے بچھا لیں گے اور اس کی پیمایش کریں گے تو یہ 18 انچ ہے اس کی چوڑائی اب اسی طرح سے یہ میں نے 18 انچ چوڑائی لے کر پیسٹنگ پیپر کا ایک پیس کاٹ لیا ہے اس کی یہ دیکھیں جو چوڑائی ہے وہ 18 انچ ہے اور لمبائی میں نے 1.5 انچ لی ہے ٹاؤزر کی گٹنگ کرتے ہیں وقت ہم نے فرانٹ پارٹ کی لمبائی بیک پارٹ سے 4 انچ کام لی تھی تو اس طرح 4 انچ کا یہ پیس بچ گیا تھا اس کے لیے میں نے فرانٹ اور بیک دونوں کے لیے بیٹ کے پیس کاٹ لیے تھے یہ دیکھیں اس کی لمبائی 4 انچ ہے اور چوڑائی فرانٹ پارٹ جو بیٹ کے اب پیس ہے اس کی 18 انچ ہے اب 1.5 انچ ہے ایک طرف سے سلائی کا مارجن چھوڑ کر میں نے پیسٹنگ پیپر کو اس طرح کپڑے کے اوپر چپکا لیا ہے اور اب یہ سائیڈوں سے فالتو کپڑا کاٹ دیں گے دونوں سائیڈوں سے اب اس کی بیمائش کریں گے تو یہ بالکل 18 انچ ہے پورا ہے اور 4 انچ لمبائی ہے یہ دیکھیں پیسٹنگ پیپر کی چڑائی 1.5 انچ ہے تو الاسٹک کی چڑائی بھی 1.5 انچ ہے پیسٹنگ پیپر کی چڑائی ہم نے اتنی لینی ہے جتنی الاسٹک کی چڑائی ہوتی ہے یہ دیکھیں پیسٹنگ پیپر کی چڑائی بھی 1.5 انچ ہے جتنی الاسٹک کی چڑائی ہے اب یہ دیکھیں ٹراؤزر کے فرانٹ پارڈ کو میں نے اس طرح اٹھا بچھا لیا ہے اب یہ جو بیلٹ والا پیس ہے اس کو اس طرح سے فورڈ کریں گے اور سینٹر میں دونوں طرف ایک ایک کٹ لگا لیں گے اس طرح سے یہ کٹ لگانے کے بعد اس پیس کو ٹراؤزر کے اوپر اس طرح سے اٹھا رکھیں گے اور سینٹر والے کٹ کو ٹراؤزر کی سینٹر والی صلائی کے ساتھ اس طرح سے ملا کر سیٹ کریں گے اور پھر یہاں سے سلائی لگانا شروع کریں گے یہ میں نے پیسٹنگ پیپر والی سائٹ دوسری طرف کی ہوئی ہے اور جس طرف پیسٹنگ پیپر نہیں لگایا تھا اس سائٹ سے اس طرح سلائی لگا کر اسے ٹراؤزر کے ساتھ سٹیچ کر لیں گے اور یہ سلائی لگانے کے بعد اسے سیدھی سائٹ کو لٹ لیں گے اور اس سلائی کو اندر کی طرف کرتے ہو اوپر سے اس طرح سے فورڈ کریں گے اور اس طرح پیسٹنگ پیپر اس کے اندر آ جائے گا اور نیچے سے جو ہم نے ہافنج فورڈ کرنے کے لئے مارجن چھوڑا تو اسے اندر کی طرف اس طرح فورڈ کرتے جائیں گے اور اس کنارے کے اوپر سلائی لگاتے جائیں گے اس طرح وہ جو سلائی ہے وہ اندر کی طرف آ جائے گی اور اوپر سے اس طرح فینشنگ کے ساتھ اس کی سلائی لگ جائے گی اور اس طرح یہ سلائی لگانے کے بعد اب ایک سلائی کنارے پر بھی لگا دیں گے تاکہ پیسٹنگ پیپر اس کے اندر کٹھا نہ ہو اور اس طرح یہ سلائی لگانے کے بعد ٹاؤزر کا فرانٹ پارڈ تیار ہو گیا ہے اب اسی طرح سے ٹاؤزر کے بیک پارڈ کے ساتھ بھی بیٹ والے پیس کو ٹیچ کر لیں گے پہلے اسے بیک پارڈ کے ساتھ اس طرح سلائی لگا کر سٹیچ کر لیں گے اور اس طرح بیک پارڈ کے ساتھ یہ جو بیٹ کا پیس کٹا تھا چار انچ کا اسے اس طرح سے سلائی لگا کر سارے کو یہ میں نے ٹیچ کر لیا ہے اور اس طرح یہ میں نے سلائی لگا لی ہے یہ سلائی لگانے کے بعد اب میں نے 13 انچ الاسٹک کا بیلٹ پہلے سے کٹ کے رکھ لیا تھا الاسٹک کے بیلٹ کی چڑھائی فرنٹ پارٹ سے 5 انچ کام لینی ہوتی ہے یہ دیکھیں فرنٹ پارٹ کا بیلٹ جو 18 انچ ہے تو اس میں سے 5 انچ مائنس کر دیں گے اور اس طرح یہ 13 انچ رہ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح میں نے 13 انچ کا الاسٹک کا بیس پہلے سے کٹ کے رکھ لیا ہے بیلٹ کے لیے اب الاسٹک والے بھی اس کو اس سلائی کا ساتھ اس طرح سے رکھیں گے اور اوپر سے اس طرح سے اسے فورڈ کریں گے اور کنارے سے اسے الاسٹک کے اوپر سلائی لگا کر سٹیج کر لیں گے اور پھر اس طرح سے ٹرن کریں گے اور اوپر سے یہ بیٹ والے کپڑے کو اس طرح فورڈ کرتے جائیں گے اور جو پہلے والے سلائی اسے اندر کی طرف کرتے ہوئے اس طرح سلائی لگاتے جائیں گے یہ سلائی لگاتے وقت خیال رکھیں کہ الاسٹک جو ہے وہ سلنی نہیں چاہیے یہ سلائی الاسٹک کے اوپر نہ آئے اور صرف کپڑے پر آئے اس طرح اسے سلائی لگاتے جائیں گے اور الاسٹک کو آگے کی طرف کھینچتے جائیں گے اس طرح سے سلائی لگاتے ہوئے یہ سارے بیٹ کو سٹیچ کر لیں گے یہ سلائی لگاتے ہوئے جب کنارے پر آئیں گے تو اس طرح ٹرن کریں گے اور کنارے کے اوپر الاسٹک کے سرے کے اوپر سلائی لگا کر الاسٹک کو کنارے سے سٹیچ کر لیں گے اور پھر اس کے اوپر ڈبل سلائی لگا کر اسے پکا کر دیں گے اور اس طرح سلائی لگانے کے بعد اب الاسٹک کو اس طرح سے کھینچ لیں گے تاکہ چونٹ بیلنس ہو جائیں اور پھر سینٹر والی سلائی کو یہاں سے پکڑ کر ٹالزر کو اس طرح سے ڈبل کریں گے اور اسے اس طرح سے کھینچ کر سینٹر میں کریں گے تاکہ چونٹ دونوں طرف ایک جیسی آئیں اور چونٹ بیلنس کرنے کے بعد اب سینٹر میں ایک سلائی لگا دیں گے اس طرح الاسٹک کے اوپر تاکہ چونٹ جو ایک جگہ بیٹھ جائیں اور ادھر ادھر نہ ہوں اور نہ ہی ایک جگہ کٹھی ہوں اور بیلنس رہیں اور اس طرح میں نے الاسٹک سینٹر میں بھی یہ سلائی لگا لیے اس طرح ٹاؤزر کا بیک پارٹ بھی تیار ہو گیا ہے اب اس کو فورڈ کر کے اس طرح دیکھا ہے تو یہ دیکھیں سینٹر والی سلائی بلکل سینٹر میں ہے اب بیک پارٹ کو سیدھا رکھیں گے اور اس کے اوپر فرانٹ پارٹ کو اٹھا رکھیں گے اور دونوں طرف سائیڈوں کی سلائیوں لگا لیں گے سائیڈوں کی سلائیوں لگاتے وقت یہ جو چار چار انچ کے فاصلے پر کٹنگ کرتے وقت کٹ لگایا تھے کناروں پر اب ان کٹس کو اس طرح سے ملاتے جائیں گے اور سلائی لگاتے جائیں گے اس طرح سلائی سپائی کے ساتھ لگ جاتی ہے اور اس میں جھول نہیں آتا اسی طرح دونوں طرف سائیڈوں کی سلائیوں لگا لیں گے اور دوسری سائیڈ بھی یہ دیکھیں اس طرح ان کٹس کو ملاتے جائیں گے اور سلائی لگاتے جائیں گے اس کے اوپر اسی طرح دونوں طرف سائیڈوں کی سلائیوں لگا لیں گے یہ سلائی لگاتے ہوئے جب اوپر بیٹ پر آئیں گے تو اس طرح سلائی لگانے کے بعد اسے اس طرح سے کھول لیں گے اور اندر کی طرف سے اس سلائی کو اس طرح سے فورڈ کر کے اس کے اوپر ایک سلائی اور لگا دیں گے اور اس طرح یہ پکی ہو جائے گی اور اس میں تو دھاگیں نہیں نکلیں گی سیدھا دوسری سائیڈ بھی یا میں نے اس کے اوپر سلائی لگا کر اسے پکا کر دیا اور اس طرح سائیڈوں کی سلائیوں لگانے کے بعد اب نیچے موری والی سائیڈ سے اس طرح سے اسے فورڈ کریں گے اور اس کے اوپر یا تو سلائی لگا لیں گے یا ترپائی کر لیں گے لیکن میں اسے ترپائی کر کے سٹچ کروں گی اور اس طرح فورڈ کر کے میں نے یہ ٹراؤزر کی دونوں طرف موری کے اوپر فورڈ کر کے ترپائی کر لی ہے اب اندر والی سائیڈ اندر والے کارٹس کو بھی اس طرح سے ملاتے جائیں گے اور دونوں طرف ان کارٹس کو ملا کر اس طرح برابر کرنے کے بعد اس کے اوپر سلائی لگا کر اندر سے بھی سٹچ کر لیں گے اور اس طرح سے میں نے یہ اندر والی سلائی بھی لگا لی اور اس طرح ہمارے ٹاؤزر کی سٹیچنگ مکمل ہو گئی ہے اور اسی طرح میں نے گرین ٹاؤزر کی بھی سٹیچنگ کر لی ہے اور اس طرح ہمارا یہ ڈبل ٹاؤزر بانکر بلکل تیار ہو گیا ہے اور یہ اس کی فائنل لوک ہے اسی طرح اگر آپ ایک ہی پیمائش کے زیادہ ٹاؤزر کی کٹنگ اور سٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کم وقت میں کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھلیں ساتھ میں لگے بیلک بیٹن کو بھی پریس کرنے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری ویڈیو آپ لڑ کرتے ہی سب سے پہلے آپ کو ملے گی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے تینکس فور وچنگ اللہ حافظ